ہائے دوستو ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل اپ فرنٹ کیسے ہیں امید ہے آپ جہاں پر بھی ہیں اپنا دیر و خیال رکھ رہے ہیں اور اپنی صحت کا اس کرونا کے دور میں اچھی طرح سے دیکھ بار کر رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی دوستو کرونا گیا نہیں اور ابھی بھی ہمارے سر پر منڈ رہا ہے کرونا کیسیز بڑھ رہے ہیں ہر روز بڑھ رہے ہیں ہندوستان میں بھی بڑھ رہے ہیں یورپ میں بھی بڑھ رہے ہیں ابھی دیکھئے فرانس کو دیکھئے یوکے کو دیکھئے ابھی لگتا ہے جیسے کی سیکنڈ لوگ ڈاؤن نہ ہو جائے وہاں پر یو ایس میں تو آگے بہت ہو چکا ہے یہ کیسیز جو ہیں اور اور بھی بڑھ رہے ہیں تو دوستو ابھی پوری دنیا میں یہ جو کرونا کے کیسیز ہیں بڑھ رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھئے دوستو دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لال رنگ کا پٹا میں نے ڈالا ہوئے اپنے سر پر یہ آج پوری ایک مہم چلی ہے ریولوشن فور ایس ایس آر یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ سوشاند سنگھ راج پوتھ کو یہ جو مہم چلائی ہے عشقران بھنداری سوگرامانیم سوامی جی نے عرنب گھو سوامی اور ریپبلک کی پوری ٹیم نے اور خاص طور سے آپ سب لوگ بنے دوستو آپ کا سوشل میڈیا پر اگر یہ دباب نہیں ہوتا تو یہ سمبب نہیں ہوتا تو یہ سب آپ کی وجہ سے ہے تو آپ اپنی پیٹ سب تفائیے کیونکہ آپ نے یہ سوشاند سنگھ راج پوتھ کو جو نیائے گلالے کی نمہم کھڑی کی ہے اس کو ساتھ آپ سب جڑے ہوئے ہیں تو یہ آج جو لال پٹا درشاہت ہے کہ یہ ریولوشن فور ایس ایس آر ہم چاہتے ہیں سی بی آئی جو اپنے ففٹی فائیو ڈیس کی جو انکوائریز کے بعد تھوڑی خاموش ہو گئی تھی تو ہم چاہتے نہیں کہ یہ خاموش ہو اور ہمیں جلد سے جلد پتا لگنا چاہیے کہ سی بی آئی نے کیا کیا فائنٹ آؤٹ کیا 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 اس میں انہوں نے جس جن لوگوں سے انٹیالوگٹ کیا کہاں تک مہنچے ہم دنیا یہ جاننا چاہتی ہے دوستو آج دیکھئے دیلی میں انکیت اچارے اور گنیش شیوارکر جو ہیں وہ دیلی میں آئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم گاندی جنتی پر بھوک ارتال کریں گی یعنی کہ ہنگر سٹرائک کریں گی انکیت کو آتے ہی پولیس نے پکڑ لیا حراست میں لے لیا تو ابھی دیکھا جائے گا کہ ان کو چھوڑنا تو پڑے گا دوستو یہ فریڈم آف سپیچ ہے اور گنیش جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ اکٹھا ہوں اور ان کا ساتھ دیں اگر میں بھی ہوتا تو شاید یہی کرتا لیکن میری گزارش ہے سب لوگوں سے کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے اور بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں عشقران بھنڈاری جی آپ کا آپ وہاں پہ آئے جہاں پر اپنا گنیش جی تھے ان کے ساتھ آپ نے آکے بولا اور یہ جو مہیم ہے اس کو فریڈم آف سپیچ کو کوئی روک نہیں سکتا دوستو فریڈم آف سپیچ تو ہر ایک انسان کا رائٹ ہے اپنی زندگی میں اور یہ ہمارا ہندوستان بھی دیتا ہے اور ہمارے سب اندھان میں بھی لکھا ہوئے فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے آپ مارچ کیجئے پروٹیسٹ کیجئے لیکن آرام سے کیجئے شانتی سے کیجئے اپنی آواز اٹھائیے اس کو بلند کیجئے لیکن کوئی ایسی مارا ماری یا کوئی رائٹ سوگرہ نہیں بڑے آرام سے شانتی سے آپ اس کو آگے بڑھائیں اور میرے کو لگتا ہے کہ شاید گنیش اور انکید جو ابھی باہر آ جائیں گے انہوں نے جو مہیم اٹھائی ہے ہنگر سٹرائک کی سب ہی جڑیں گے ان کے ساتھ اور یہ ایک بہت ہی آرام دے مہیم اور آرام دے ہنگر سٹرائک ہوگا اور جہاں پر وہ بیٹھیں گے گاندی جنتی پر تو دوستو یہ تو انکید اور گنیش ہے ابھی دیکھئے ریا سننے میں آتا ہے کہ تیرہ جون کو سوشانت کو ملی تھی یہ بھی خبروں میں آرہا ہے اور سوشانت ان کو ان کے گھر پر چھوڑنے گئے تھے اور آئی ویٹنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ چھوڑ کے ان کو دو ڈھائی بجے آئے تو شاید یہ قصہ جو ہے تیرہ جون رات اور چودہ کے صبح تک یہ قصہ ہوا جو سوشانت سنگھ راجبوت کے ساتھ ہوا جس کو یہ سیو سائیڈ بنایا جا رہا تھا لیکن یہ مرڈر کیس میں تبدیل ہو رہا ہے اس میں بدلتا نظر آ رہا ہے دوستو ابھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ دیکھئے اپنے انوراک کشب جو ہیں وہ ان پر جو پائل گوش نے ایک الزام لگایا جو ریپ کا تو آج ورسوبہ پولیس نے ان کو سمن دے کر بلایا ہے انوراک کشب سے بھی بات چیت ہوگی اور شاید ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا جائے گا کہ یہ پائل گوش جو کہہ رہی ہیں وہ کیا صحیح کہہ رہی ہیں اگر صحیح کہہ رہی ہیں تو ان کو حراست میں اور ان پر ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ ایسے آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کر نہیں سکتے جو پائل گوش نے بتایا ابھی دیکھئے سی بی آئی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے کوپر ہاؤسپیٹل کے سٹاف یعنی ہاؤسپیٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں کیونکہ ایمز کی جو ریپورٹ ہے وہ یہی کہتی ہے ایک ٹو ہنڈر پرسن جو ویکاس سنگھ ان کے لائرز ہیں اپنے سوچان سیگھ راجپوس کے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایمز کا ماننا ہے کہ یہ حتی اہل جو سورسائیڈ نہیں ہے یہ مرڈر ہے تو اس اینگل پر بھی جانچ ہو رہی ہے اور جو پولیس نے جو انکویسٹ کرنی تھی وہ تین دن میں ہو جاتی ہے دوستو ایک آئی ویٹنس کا کہنا ہے لیکن انہوں نے پچپن دن لگا دی ہے اس پر انکویسٹ کے لیے اور کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں کی اس معاملے میں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ دال میں کالا ہے یا دال پوری کی پوری ہی کالی ہے دوستو مکیش کھنہ بھی جڑے آج دن میں اور انہوں نے بھی یہی بولا کہ جو مہیم لوگوں نے اٹھائی ہے میں ان کے ساتھ ہوں اور ریا اگر تیرہ کو ملی ہے تو یہ جھوٹ جو ہے وہ سب سامنے آئے گا جو اس نے بولا میں ملی نہیں آٹھ اور تیرہ کے چودہ کے بعد سوشاند سنگھ کے ساتھ ان کا کوئی رافتہ نہیں تھا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا وہ بھی سامنے آئے گا جو انہوں نے جھوٹ کہا سی بی آئی کو کیونکہ آج آئی ویٹنس کا کہنا ہے کہ وہ تیرہ تاریخ کو سوشاند کو ملی تھی ابھی دوستو ابھی یہ ہے کہ ابھی لگتا ہے سی بی آئی جو اس کیس میں درج کرنے والی ہے وہ سیکشن تھری اور ٹو کرے گی مرڈر کے اوپر اور میرے خیال سے یہ اب مرڈر کیس بنتا نظر آ رہا ہے نارائن رانے کا بھی کہنا ہے انہوں نے امیر شاہ سے اپیل بھی کی تھی کہ جو روحن رائے ہے ان کا خاص ویٹنیش دشاہ سالیان کا بوئی فرن اس کو بھی پروٹیکشن دی جائے وہ ایک اہم ویٹنیس ہے اور میرے خیال سے شاید امیر شاہ جی نے ان کو جواب بھی دیا ہے تو چیزیں علج کر سامنے آ رہی ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں تین بولیور کے بڑے نام ایس اے اور آر جن کا انیشیلز ہیں ان پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں کون ہے یہ ایس کون ہے یہ اے کون ہے یہ آر کہنے میں اور سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ سب آپ کے بہت چانے پہچانے آپ کے فیوریٹ منچاہ کلاکار ہیں لیکن کون ہے یہ سوپر سٹار ہیں سٹار ہیں جو بھی ہیں جہاں پر بھی ہیں یہ چاہے سوپر سٹار ہوں یا سٹار ہوں اب ان کا نام اگر سامنے آیا ہے تو ان سی بھی ان کو سمن دے کر ضرور بلائے گی اور بلانا بھی چاہیے اور ان سے پوچھتاچ بھی ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے دی پی کا شردہ اور راکل پریت اور سارا علی خان کو تو آلڈی ان کے موبیل فونز بھی لے لیے ان سی بھی نے اور ان سے انٹیروگیشن بھی ہو گئی شاید دی پی کا وغیرہ کو سیکنڈ ڈال میں بھی بلائے جا سکتا ہے دوستو بس دوستو آج ہم ایک شویش سوشان سنگھ راج پوت اور ان کے پریوار کو نیائے دلانے میں لگے ہوئے ہیں آج اتنے مہینوں سے ہم لگے رہیں گے دوستو انہیں چاہتا ہوں آپ بھی سب پلیز لگے رہیے یہ سوشل میڈیا پر یہ دباب بہت ضروری ہے اور تھینکس تو عشقرن بنداری سبرمانیم سوامی ارلو کو سوامی اور اس انٹائر ٹیم پردی بنداری اشوریا کپور سوچاریتہ کوکریتی سب لگے ہوئے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پر جا جا کر دن رات انہوں نے محنت کی اور ایک کر دی کیوں ایک سوشان سنگھ کو نیائے ملنے کے لیے اور چاہتے ہیں کہ آگے آنے والے برسوں میں جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکی آئیں ان کے لیے راستہ صاف ہو دوستو ایسی تکلیفوں کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے تو ہم جڑے رہیں گے آپ سے آج یہ ریٹ جو ہے ہمارے لیے ریولیوشن فور ایس ایس آر ہے ہم جسٹس کی مانگ کر رہے ہیں اور دوستو ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا میرے اس چینل اپ فرنٹ میں اپنا خیال رکھئے اور میرا چینل اپ فرنٹ سبسکرائب کرنا مطبولی ہے لائک کرنا اور شیئر کرنا مطبولی ہے آپ پلیز مجھے نیچے ریمارک ضرور دیجئے اگر آپ مجھے لائیو چاہتے ہیں تو میں لائیو آؤں گا آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں بات کچیت کریں گے سوچانت کے مدے پر کیونکہ میرے بھی بہت ایکشپیلینس ہیں والی ووڈ میں اور ویسے بھی اس جنرلیسم میں تو دوستو بس اپنا غیال رکھئے پرکوشن لیتے رہیے اور اس کرونا سے بچ کر رہیے تندرست رہیے اور سوست رہیے بس ہماری یہی شب کامنا ہے آپ کے ساتھ اور ہم پھر ملاقات کریں گے آپ سے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے آپ سے ہم ازازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ اپنا پیار بانتے رہیے نمشکار سلام علیکم اور چاہین دوستو